ہاں نربہ جی نمشکار نمشکار ہم لوگ بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہاں جی بولیے بات چیت شروع کرنے کے پہلے میں ایک ایک لالا ڈاکٹر ہردیال کا ایک لیکھ ہے جی اسے تک ہے میں ایک یہ میں پہلے پر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ سوچ رہا میں تھوڑا سا آپ سے ایک خواہ چاہتا ہوں نمیزن میرا یہ ہے کہ کل پرسو جو بات چیت ہوئی تھی اس کو لے کر کے کچھ بھرم اور کچھ ویروزی کچھ چیزیں بات اُبھر کے آئی ہیں تو میں ان کا سپشٹی کرن دینا چاہتا ہوں پانچ سات منت اچھا ٹھیک ہے تو بولیے تو سب سے پہلے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں پرندے کے خلاف ہوں اور نرمل ورما کے خلاف ہوں اور دوسرا نامور سنگھ کا ویروزی ویروز میں نے کیا ہے اور تیسرا یہ کہ پرسائی کے قد کو چھوٹا کرنے کے لئے پتر میں نے پڑھا ہے تو میں اپنی سفائی میں دیکھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرندے پر میں نے اسی لے خ میں اس کا ویشلیشن کیا تھا اور پھر نئی کہانی کی اپنی شیر شک سے میں نے جو لے خ لکھا تھا انی سو چونسٹھ میں اس میں پرندے پر تین پیج کا سالے تین پیج کا ایک ویشلیشن ہے اس کا میں انتیم حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جس سے وہ سمجھ جائیں کہ میں نے پرندے کا ویشلیشن کیسے کیا تھا اس کا شیشن میں نے دیا تھا ایک ویشلیشن ایک ویشلیشن موڈ برمانہ ستھی کی کہانی پرندے میں تو میں نے پرندے کا جو ویشلیشن کیا ہے اس کا میں نشکر شاتبک جو ایک پیرگراف ہے اس کے دس پندرہ بیس پنکٹی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور درشکو شوتاوں کے سامنے میں نابور جی نے اسے what to do کیا کریں کی کہانی یا لڑکی کا آپ نے پڑھ کے سنایا تھا اس کا حصہ آج یہ کھب کہتے ہیں اپنی اپنی کہانیوں میں ہاں تو میں میں نے اس کا انتیم حصہ ہے ایک پرگاڑ اداسی کی ایک تان بھاو ستھتی اور ایک ہی موڈ کے ویبھن پہلو اور اس کے ہی کئی کئی ایمپریشن ایسا موڈ جس کے کھن اتیج کے بھاگ نہیں ہے کہ جو یاد کر کے بھولائے جا سکے یہ ستھائی ہے کالاتیت ہے کال بدل سکتا ہے وہ نہیں لگتا ہے ایک ویکٹی ہے اور اس کے ویبھن کون سے پڑھتے ہوئے پرکاستے نکلتی ہوئی اس کے پرشاہیاں ہیں جس میں ویقتی وستو یا یتھارت نہیں اُبھرتی ہے تو کول ایک ہی بھاونا ایک ہی سمجھے دھائیں ایک ہی انبھوچی اور ایک ہی منستھتی یہاں وستو چریتر یتھار سدھشتی بھاشا واتا ورن سب کے سب اُس ویقتی کے ایک ہی موڈ میں کندرت ہیں اور اُسی میں دوبتے سے ہیں ایک بھاوکل موڈ میں کیونکہ اس موڈ کا ایک ورط ہے اور ساری انبھوچیاں اُس ایک ہی ورط میں چکر کاٹ رہی ہیں لگتا ہے جسے پیانوں کی ایک ہی وید پر کم یا اجھک زور سے پولی کا سپر خور رہا ہے اور ایک ہی سور کبھی جیمہ کبھی چنیل ہو کر ہوا میں تیر رہا ہے جو اُداس موڈ کو ایک ستھر پرگارتا دیتا ہے اور ایک منوٹلی ایک رستہ کی ایک ریکھا گاڑی ہوتی جا رہی ہے یہ مکھ روپ سے لتکا کے اکیلے پن کی کہانی ہے یہ تو ہوا پرندے کا میرا وشتیشن کا انت اب دوسری چیز نامبر جی کے پرسنگ میں میں 1970 میں ایک لمبا لیکھ لکھا تھا راکیش وص میں من چلام کی ایک وشیخ پترکا کا وششانگ نکالا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں ان پر ان کے کہانی نہیں کہانی نام کے پستک آئی تھی اس کی سمیقشہ لکھوں اس کے آدھات پر میں کہ سمیقشہ تو نہیں لکھو گا میں اس پر لیکھ لکھو رہے تو ایک پندرہ پرشتھوں کا لیکھ ہے اس کا پورا حصہ تو چھوڑ لیتا ہوں اس میں میں نے جو کہانی آلوچنہ کے انتر ورود ہے اس پر وستار سے بات کیا ہے اور انت میں نے جو کیا ہے وہ سمجھ لیجئے تو جس سے سمجھ لیا جائے کہ میں ان کا صرف ویروض نہیں کر رہا ہوں ویروض میں نے کسی ایک ایشو پر کیا تھا ان کا میں ان کا دشمن نہیں ہوں آلوچنہ کو دشمن اسامتی کو راولو آلوچنہ کو دشمن نہیں سمجھ چاہیے میں پڑھ رہا ہوں انتر حصہ ہندی کہانی سمکشا میں نام ورس ان کی بھونی کا اور مہت کو ان کا بڑا سے بڑا دروضی بھی نہیں نکار سکتا ہندی آلوچنہ اور سہیت چنٹن کا دھیان کہانی کی اور موڑنے میں انہوں نے پہل کی اور کہانی کو صرف منورنجن یا سکولی پتن پاکن کی مہتوین ستھی سے اٹھا کر جیون سہیت تک سنوکار کا کیندر بنایا اس سے نہ کیول ہندی کہانی سکری بچار کا کیندر بھی انہوں نے کوشش کی کہانی کی پاتھ پکڑیا کی ایک کام چل پدھ چی بھی انہوں نے دی ان کے سارے نشکر شو اور صدھانتوں سر بھلے سہمت نہ ہوا جا سکتے ان کی پہچان میں بھلے چوک ہوئی ہو لیکن کی کوشش کی بنیادی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہانی کے ایک نئے اتھان میں ان کی سکری بھونکہ اور بھاگی داری رہی ہے نئی کہانی کو پریبھاشت کرنے اس کے پرامانی قدھین اور سپشتی کرن کے دشا میں ان کی کوشش پرارتک تھی اور ہر نئی شروعات کی اپنی سیمہ اور غلطیاں ہو سکتی ہے ان سے کچھ سیکھ کر ہی اتنی وکشت پریشکت اور پراؤڑ ہوئی ہے اور انت میں پرسائی جی کا جو میں نے لیخ کیا تھا تو پرسائی کا چھوٹا کرنے کے لیے نہیں میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ پرسائی گرنثا والی سمپک سمپادن میں میرا نام ہے میں اور دو ہزار ایک میں میری پوری پستک پریبھاشی پرسائی آئی ہے جس میں پرسائی کے نبند کہانیا کالم آگ یعنی ان کے سمپون لیخ کی اگر کتاب آئی ہے اس لیے یہ نہیں مجھ پر عروض لگا جا سکتا تو میں اتنا سپشتی کرن پہلے دینا چاہتا تھا اب اب آپ اپنے بات شروع کریں آپ کی بات آگے تھوڑا سا اس کو برا دیتے ہیں اسی سمیہ کتاب اسی سمیہ کا معاملہ ہے ایک کتاب ہے جو میں نے جیا ایک کتاب ہے کملے سبر کی جو میں نے جیا کچھ آواز کٹ رہی ہے آپ کی کملے سبر جی کی ایک کتاب ہے جو میں نے جیا ہاں تو اس میں ایک ادھیائے ہے ان دنوں میں نے رومانس کا تیرس کار کیا تھا ہاں اس میں وہ نامبر جی کے بارے میں کہتے ہیں آپ کی جو سوش تھی اس سے الگ ایک طرف نامبر سنگھ کیس ایک طرف نامبر سنگھ کہ سب پرساد نمیتر کی کوہبر کی سرط دھرم بھیر بھارتی کی سورج کا ساتما گھوڑا جی تیندر کی گھو سے اور اوم پرکاس سرباست کی سوپن دیس جیسی سسکت اتھارت بادی کہانی اپنے پارٹی بد اتھارت کا پرچ ہے تو پرچ پارٹی والوں کو دے رہے تھے تو دوسری اور اپنی ہنٹا گرانتی کے کارن آدھنی ہونے کا پرچ دیتے ہوئے پرندے پرندے کہانی سے نئی کہانی کی سروعات کر رہے تھے اچھا یہ نام برسل پر عروف ہے ان جب جب سٹھ میں ڈاکٹر محیب سن کے سم پادن میں آدھ ہار کا س چیتن کہانی بی سے سانگ نکل نئی کہانی کے چک جانے کا س سنگ سنگ تھا نئی کہانی جی میں بس ختم کرتا ہوں نئی کہانی اندولن کے انترگر لکھنے والے کہانی کاروں کے ناموں کے سٹھی بہت لمبی ہے موہن را کیس راجین ری آدب کملے سور بھیش مل سانی نیرمل برمہ اُسا پریم بدا مننو بھنڈاری نرے سم مہتا کرشنا شوپتی کرشن دے بلدی پید رام کمار رام کمار حری شنکر پرشای شانی امر کانت بھیر پرشا دھرم بیر بھارتی رمی سپکتی تھاکر پرشا سین سی پرشا سین سکھر جو شی مار کنڈے سلیس میٹ یعنی رین رگ بیر سہ سری کانت برما کل بھوسن اتیاد آج ان میں سے ادھیکانت نے اپنی کہانی لیکھن کے دس پندرہ پرس باد بھی پورے نہیں کیے ہیں پرانتو بھی آج کہاں ہیں اب یہاں سے آپ شروع کریں نہیں تو آج آج یہ کہاں ہیں یہ پرش پوچھا جائے تو اس وقت کے کہانی ساہت میں ان سب لاموں کو خارج اس سمعہ یہ سوال آئے کہ آج بھی کہاں ہے دس پندرہ سال کے بعد مطلب چور دیکھیں بات دراصل یہ ہوئی کہانی یہ اتراز ستر کے آس پاس یہ بلکہ ستر کیوں پیسٹ کے آس پاس یہ سچیتن کہانی اچیتن کہانی آکہانی ان سب کے آندولن شروع ہو گئے تھے تو نئی کہانی آندولن کی بھی پھلتا کیسے شروع ہوئی بات وہیں سے تھوڑا بیسار سے بتائیں نہیں دیکھئے بات دراصل یہ کہانی کی بھی پھلتا اور کسی آندولن کی بھی پھلتا اس کا نرنے نہیں کرنا چاہیے ہم کو اپنے سمیں میں جس یوگین اتھارت کو اور اس کی واسطہ وقتہ کو جس نے ابھی وقت کیا ہے اس یوگ کی رچنات مقتہ کو ہم ایک نکار نہیں سکتے وہ ویپھلتا نہیں ہوئی اس کی ویپھلتا کس مہینے ہم ویپھل کریں گے بیش مسحانی کی چیز کی دعوت کو نکار سکتے ہیں کشنا سوپتی کی بادر کے گہرے کو نکار سکتے ہیں نرول ورما کی پرندے کو نکار سکتے ہیں موہن راکیش کی ملوے تینوں تیلنگے مطلب موہن راکیش 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 اور کملی شوار یہ تینوں تیلنگے وہ تینوں تیلنگے کہلاتے تھے اور دربھاگ سے میں میں چونکہ ان پر لکھا تھا اس لیے مجھے بھی نتھے کر دیا گیا اور میرے بیرود بھی لوگ کھڑے ہوئے مجھے یاد ہے محیب سن سچیت کہانی اور کہانی کے کئی آلو چک شروعات ہی میرے اوپر اٹیک کرتے تھے تو بات درسل یہ ہوتی ہے کہ اس یک کی اتنی جو ساری کہانیاں جت کے نام حردیال جی نے لیے ہیں ان کی کہانیاں اور اون کی رچنات مقتہ کو کیا نکارا جا ایک پیوی کی گلتیوں سے اس کی سیماوں سے وہ اتقاد کرتی ہے اور سچیتن کہانی اور اکہانی اور اس طرح کی چیزیں ہوئے انتر میں نے اس کو اسپرشت کیا ہے میں نے لکھنا ستر میں بند نہیں کر دیا درسل اس کے بعد میں نے آپ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں پترکوں میں لکھتا چلا رہا آج کل میں میرے لکھ لکھتے رہے آ رہی تو ان سب چیزوں مہین سنگ سے میری بات چیز ہوئی تھی مہین سنگ کے ایک سمدیلن میں میں شامل ہوا تھا دلی میں ہوا درسل یہ تھا میں نے لکھا ہے اس بات میں کہ نئی کہانی کے ساتھ آندولن کے ساتھ ایک اس تھی یہ تھی کہ پہلے نئی کہانی لکھ گئی اور پھر اس کے بعد ان کا آندولن چلا اور اس کی شاستریت آیا جو کچھ بحث بحث چلی سچیتن کہانی اور اچیتن کہانی اور اکہانی کے ساتھ ہوا پہلے یہ کہ اسی کا پریڈام ہے کہ چاہے وہ سچیتن کہانی ہو یا کہانی ہو اتحاس کے دعا ہے اس میں اس لکھنی نہیں ہو پائی ہو ٹھیک ہے ہاں ہاں پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر کہانی ہے نئے کہانی کہا رہا اور اور وہ ایک نئی پیڑی آتی ہے اچھا جی ایک پرسنگ میں بتانا چاہتا ہوں کامی سبکشی جاندہ چھوڑ کر کے ڈلی چلا آتا ہے اور اس نے آویش نکالا آویش کے موقع پر یہ میں سنگ کھول رہا ہوں تو میرا اس پر ایک لمبا لیک نکلا ہوا اگر صلی ہے جو چیز راکیش نرمل یادو کملیشور ان لوگوں کے پرویش کے سمیں جس پیڑی سنگ کے سنگ ہرش کا لگ بگ وہی سنگ پھر شروع ہوا اس پیڑی کے سنگ ہرش کی ایک چھوٹی سی کا پرسنگ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں با سکت میں میں پہلی بار شاید ڈلی گیا تھا شانی ہمارے ساتھ تھے ہم لوگ کسی ہوتل میں رکھے تھے کملیشور سے ملاک آت ہوئی چی کملیشور نئے کہانی کے دفتر میں یشپال جی کی تیاری کر رہے تھے اور اسی شام یشپال جی کا بہن دن ہوا تھا چی فور کلب میں نئی کہانی کاروں کے دوارہ لیکن پوری پیڑیاں جمع تھے وہاں یشپال کے بھاشر دیا تھا اس کی دو پنگٹیاں مجھے ابھی بھی یاد ہیں اور اس کے آناار پر میں نے لنبا لیکھ لیکھ تھا جراج کیا چل رہا تھا تم آگے میں پیچھے وغیرہ وغیرہ یشپال جی نے کہا کہ یہ جو نئی پیڑھی آئی ہے مجھ سے آگے تو ہوگی ہی کیونکہ وہ میرے بعد آئی ہے اور وہ مجھ سے شیشت اور اوچی بھی ہوگی کیونکہ وہ میرے کندوں پر بیٹھی ہے یہ جو سمبل ہے یہ سادرش ہے مجھے اس کے بعد ابھی سمجھ میں پڑھ رہا تھا میں ایک کتاب Stephen Hawking کی On the shoulders of the giants یعنی ساہیت میں ہی نہیں جان میں بھی ہوتا ہے ہر شاستر میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے پرانی پیوڑی انبھاؤوں کو آگے بلاتے ہیں اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ساہیت ایک دوڑ ہے میں نے اس میں کہا کہ ہاں دوڑ ہے وہ لیکن وہ ریلے ریس ہے کہ نئی پیڑی ہمیں کچھ دیتی ہے ہم اس سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں ہم کچھ آگے اور دیتے ہیں یہ کرم چلتا ہے اسی طرح ساہیت آگے بڑھتا ہے اتحاس آگے بڑھتا ہے ویژیان آگے بڑھتا ہے درسن آگے بڑھتا ہے تو یہ جو اس چھتی ہم نے نیرمیت کر لی وہ کیوں کر لی وہ ہی میں نے کہا بھی تھا کہ یہ دھائر ہے ہے ہم دھائری نہیں ہے ہم تورنت کچھ اپلا کر لینا چاہتے ہیں ہم تورنت پرتشا پرابط کر لینا چاہتے ہیں ہم تورنت پورسکا پرابط کر لینا چاہتے ہیں ہم دھائری سے دیلے تو یہ دھڑڑ نہ ہو ساہیت میں جو کتبیسی چلتی ہے کہ شکلی جی کو خوچا ماردو ہجا اکستان بیدی کو خوچا ماردو نامر سنگ کو خوچا ماردو دھائنج ورمہ کو خوچا ماردو تو ان سب سے آپ فوری جو چرچہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا آپ کی بات سمرسن کرتے ہوئے دکھتے ہیں ایک جگہ اپنی کتاب جو میں نے جیا میں کمل صبح ادھیائے ہے بھیابا ہی تیاز سامنے خرا تھا وہ لکھتے ہیں کہ امرت بھائی کے لیے تو ہمیشہ میرے من میں آدھر ہی رہا ہے کیونکہ وہ جیون دھارہ سے الگ کہانی کو جیون دھارہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا ساہیت بادی دھارہ کے انترگت کیا لوچنا تو کچھ حد تک سنگت ہو سکتی تھی پر کہانی کے لیے اسنگت تھی کیونکہ کہانی کے سروت ساہیت تھی انبھاف سے نہیں پریبیش کے انبھاف ربستی دھننج برما مدھوریس سوریندر چودھری آدھی نے پہچانا بھی تھا پرنتو ایک سمپادہ اور ایک لوچک کا گٹھوندن کتنا بھیابہ ہو سکتا ہے اس کا جیتا جاتا اتحاس ہمارے سامنے موجود ہے اسی کے چلتے کہانی اپنے پاٹھک سے الگ ہو کر بش دیالیو اور کالیجو کے ہندی بھی بھاگوں میں قید ہو گئی یہ بات تو بات تھوڑی بہت تھوڑی بہت صحیح ہے اس مال میں اس سے کچھ انکار نہیں کیا ہو سکتا کہ یہ سمپاد کو اور آلج کو کافی کچھ رول اور بھونکار رہی ہے مجھے اس پر ان کا سارا کمل سور کائی سارا نامر جی اور بہر پر سات گف کی طرف ہے مجھے ایسا لگ آ نہیں بالکل ایسا ہے وہ اشارہ انہی کی طرف ہے اور تھوڑا بہت امرت کی طرف بھی ہے کیونکہ امرت رائے جب امرت رائے جب نہیں کہانی کی سمپاد سے تو بہت بہت مزیدار خطوہ انہوں نے یہ کملیشور تو بہت شاتر قسم کا آدمی تھا تو اس نے ایسے جملے اُشھال کا تھا جیسے امرت رائے کے پاس نئی کہانیاں آئی تو اس نے جملہ یہ اٹھایا کہ اس کے پہلے نئی کہانی کی سمپاد دیکھتے بھیش 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 آئی نہیں بلی سے نکل رہی تھی سمپادن کے بھوکے پر بھی میں نے اس میں بہت سارا لکھا تھا اور اس پرسند کی بھی چکھیاں کملے پھر کی آئی ہیں جو میں نے آپ کچھ کتاب بھیجئے اس میں ہے کہ درسل ہوا یہ تھا کہ راجین ریادو نے یہ گھوشنا کی تھی کہ ہمارے پہلے کوئی تاتکالی پرمپرہ نہیں تھی جس کا ہم وکاس کرتے یا جسے ہم نہ کرتے میں نے کہانی کے پترگانی میں کہا تھا کہ نہیں یہ پوری تاتکالی پرمپرہ آپ کے پیچھے رہی ہے آپ سویان بھوچ نہیں پیدا ہو گئے ہیں آپ کے مات اور پتا بھی رہے ہیں آپ کے دادا اور دادی بھی رہے ہیں اور آپ کے دادا اور دادی چلتے ہیں گلیری جی کی کہانی سے دے آپ شروع کریں تو یسپال ہیں آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے عمرت وال ناغر ہیں آپ کے پیچھے اپرن اتاشک ہیں آپ کے پیچھے عمرت ہیں آپ سب کو کیسے بھول سکتے ہیں یہ تاتکالی پرمپرہ ہے راجن ریاض نے پہلے جو لیکھ لکھا تو راجن ریاض اس پر پہلے اس کے پہلے میری جھلا پھو چکی چیز اس مدی پر اس تاتکالی پرمپرہ کے مدی پر اسی تات اس بات کو دیکھیں یسپال نے جو کہا تھا تو اس کے پہلے آئی تو اس پر کمیشون نے لکھا تھا ایاش پرتو کا بدرو مطلب کیا وہی ستھی جو جائنیندر اور چند بیچ میں ٹوک رہا ہوں اس نے کہا تھا کہ پہلے بھی اگر میں لوں تو ہم کچھ ادھارن لے سکتے ہیں ایک ٹوکری بھر مٹھی مادھو راو سپرے اندو ماتی کی سوری لال کو شوامی بسواز کا پھل مادھو پر شاد میتر پلیگ کی چوریل ماسٹر بھگوان دین گل بہار کی سوری لال کو شوامی اگارہ برش شمی اچار رام چندر سوکل پنڈی تانی ایک سکاری سکاری کی سچی کہانی نجام سہا کنبے میں چھوٹی بہو بنگ مہیلا دلائی بھالی بنگ مہیلا راکھی بند بھائی برندہ لال برما کتنے لوگ ہیں نیرالا کی کہانیاں ہیں نیرالا کے اپنیاس ہیں تو یہ پوری اور اسی سمجھ ایک بیجیان سمبندی بھی کہانی چندر لوگ کی آسرا بابو پرساز سنگ کی بہت چڑھتی ہوئی بہت بیجیان کتھائیں لکھی گئی تھی تو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری یہاں سے برمبادی نہیں ایسا وہی میں کہا ایسا نہیں ہوتا پھر دوسرا ایک عجیب پرسنگ شروع کیا تھا عجیب بیباد شروع ہوا تھا نئی کہانی میں مطلب یہ کہ راجی فتوہ دیا تھا کہ کہانی کمتہ کے دن لند گئے اب تو یوگ یتھار کہانی میں وقت ہو سکتا ہے اور کہانی تیندری ودا اس کے جواب میں کہا تھا کہ مکتہ ہے کہانی دو اندرزے کا لکھا دیں تو میں نے اس پر جواب دیا تھا میں پیڈیو کے سنگرش پر بھی لکھا تھا اور جواب دیا تھا کہ جس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ کہ کہانی اس وقت مکتہ بود اپنی سرموتم قویتائیں لکھ رہے تھے اس وقت بھی قویتہ میں پر نئی قویتہ آگئی تھی جس جس پر کر رہے تھے دام ور سے اس کے بیرود میں آپ نے یہ فتوہ دے دیا اور شکاند ورما کے فتوہ میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کہانی پر سرمی پر سرمی رچنات مکتہ ہے رچنات مکتہ میں ویدھا گت بہد نہیں ہوتے رچنا شیطہ اپنے کسی بھی ویدھا میں اپنا اپنا اتکرشت دیچی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہانی دو ان درزے کی ہو کہانی دو ان درزے کی رچنا نہیں ہے آپ ایسے فتوے بد دیا کیجئے تو یہ یہ چنسل اٹھا پٹک لے لپک یہ جو ہے اسی سمیں ایک لیک جو ہے دیوی سنکر بستی کی کتاب ہے آلوچنا کا دوند تو اس سمیں بھی ان کا ایک لیک ہے اسی کتاب میں کہانیاں باست تب رچنا سلتا کا سند طرف تو اس سمیں لکھتے ہیں کہ جہاں تک پچکاری کی بات ہے نئی کہانی اگر سب سے ادھی کسی چیز کو تو اس پچکاری کو پچکاری کا اروپ لگانے والے لوگ آنکھوں میں پٹی باندھ کر چلتے ہیں کہانی کیوں پورا آدھونک بھاو بود پچکاری کے برود ہے راکیز کو ہی لیا جا سکتا ہے اس لئے کہ راکیز انتی مہت پرانے پچکار کہانی کار ہیں اور پرارمبک نئے کہانی 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 کی ملوے کا مالک آدھی کہانیاں جہاں کٹی چھٹی پچکاری کی جراو کہانیوں کے ادھارن ہیں وہیں ایک اور جندگی میں سارا سلپ کا جراوپن ایک بری سیما تک بکھر جاتا ہے نا اور مد انت سنگھر چرم سیما اور سمادھان کے نقصے اس کہانی تک آتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں اسی پرکار مرکنڈے کی کہانیاں سن بامن چوون کے آس پاس پان فول میں سنگ رہیت جب آتی چیتر کے بیچ چیزیں ہیں بعد بہت دیرے کہانی کہانی اور نیمان دکھتے بیچ بیدھا بھی کہا گیا یہ چیز چلی ہے یہ بات تو چلی ہے جیسے ادافر کے لئے جیسے موہن راکش کے جو پچھیکاری کی بات کی ہے لوگوں نے امرکان کو پر دھیانی نے دیا امرکان جس طرح کہانیاں لکھا کر اور آپ چھوڑیے دھاروی بھارتی کی جو کہانی ہے جو گل کی بندوں اس میں جو یتھار تھے صدی کا کٹوہ کتلا اور امرکان میں جو دوپاہر کا بھوزن ہے امرکا ڈپٹی کلیکٹری ہے ان میں جیون کی جس طرح کی چیزیں آئی تھی ریڑو کی کہانیوں میں جو گاؤں بنلتا ہوا گاؤں آیا تھا تو یہ پوری سمگرتہ میں ہی نئی کہانی آتی ہے اس کو سمگرتہ میں دیکھا جانا چاہیے تھا دیکھنے دیکھنے لوگوں نے اس وقت دارہ دیا تھا پشجر نے ڈیس آف ڈیس آف ڈیس ڈیس آف کتاب ہے اس میں وہ لیکھ ہے تو اس میں کتاب ہے تو اس میں جگہ آپ کہتے ہیں دھیائی کہانی رچنہ سنسار اس میں جگہ آپ کہتے ہیں پرشنگ بس جب راکیس یاد کملیسور کہانی کو قویتہ سے ادھک محسون یا سرشت گھوزت کرتے ہیں یا جب ان کے پرتی اتر میں سرکانت برمہ سریکھ سے لوگ کہانی کو دوسرے درجے کا رچنا نہیں لیکھن یا انواب کا دوسرا اثر کرتے ہیں سب لگتا ہے کیا تو لوگ کلا کی مول پرکرتی سے ہی نواقف ہیں یا سہی تیتر دوابو اور آگروہ سے آکرانت ہیں بیدھاؤں میں کوئی چھوٹا برا نہیں ہے ان کو سب دھا یا بیوستہ بس اپنانے والے لیکھ کی سکتی سکتی سے ان کی پرکرتی یا مہد وکم یا بڑھ نہیں جاتا تیسری پستک ہندی اپنیاس کا پنرابطر یعنی میں نے اس کا شروع کی ہے کہ ہندی اپنیاس کا جن پوری 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 آپ یہ سمجھ دھائیسو پشتھو کی ہے جس میں ہندی اپنیاس جو ریڑو سے شروع ہو کر کے بات تک مطلب ستیم کمار کی اپنیاس تک میں نے اپنیاس کی ایک یاترہ کا رشلیشن بھی کیا ہے جو نا دیوی شکر عوستی نے کیا ار کسی کتھال اوچک میں اور دربا دربا سے نربھے جی یہ میری تین یا کہانی آلوچنا یا کتھال آلوچنا کے کارن ہی مجھے صرف کتھال آلوچک سمجھا گیا جبکہ میری اب تک تیس پستکیں چھپی ہیں اس میں صرف یہ تین پستکیں کتھال آلوچنا کی ہیں باقی کعب آلوچنا ہے رنگ آلوچنا ہے کالا آلوچنا وغیرہ وغیرہ تو اب ہوتا درست لیے ہے کتابوں کا پرچار پرچار یا وہ ہوتا نہیں چرچائیں ہوتی نہیں ہے ریویوز ہوتی نہیں ہیں لوگوں کو پتا نہیں چلتا جیسے میری آذنکتا پر جو ٹرائلوجی ہے اس پر کس اس پر بہت کم لوگوں کا نوٹس گیا حردیان نے بہت اچھا نوٹس لیا تھا جس کا اپنے نام دیا نا بہت اچھا اچھے ٹکپڑی لکھی تھی لیکن ایک سوال تو رہی جاتا ہے نئی کہانی اندولن کے چیتن اور پھر جو آپ کملیسور کو لے کر کہ رہے انہوں نے کیا ایاسو کا کہا تو اس کو سمانتر کہانی میں تب کر گیا اس میں تو پھر ہو گیا میں نے ابھی ذکر کیا تھا اس میں تو پھر پورا آندولن دھرمی ہو گئی پورا پورا پریزش آندولن دھرمی ہو گیا یہ سمانتر آندولن چلا بات میک یہ تک کملیسور نے بھی ایک نیا آندولن شروع کیا سمانتر کہانی کا اور وہ سمانتر کہانی کیا ہے کہ وہ نئی کہانی سے بات درسل ہوئی تھی کہ نئی کہانی کا آندولن تو ہو گیا تھا لیکن ایک وہ میں ان کا کیا کہتے ہیں نامبر جی کا ہی واقع یا اس کا سادرش اینالوجی اٹھا کہوں تو ایک کال کے ایک نئے جو آیان ہے اس پر اپنا پردہ جتانی کیلئے اس کی نیتا گری کرنے کے لئے کاردیش نے سمانتر اندولن شروع کیا اور ان کو ایک آلوچک بھی مل گئے اس سے تو کہا تو میں تسامین ہو نہیں پایا اپنے دوسری پریشانیوں کے قرن اور اور ویسے بھی پھر مجھے لگا کہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے رکھتی ہو گئی تو ایک ڈاکٹر وینے ملے تھے آپ کو نام یاد ہو صحیح تو وہ اس کے پرورتہ پرورتہ تھے جتاندر بھاکیہ وغیرہ یہ سب دامو ضر صدر جتاندر بھاکیہ اس طرح کے نام آئے بہت سارے لوگ سمان انتر میں نے سمان انتر اندولین پر مجھے کہا گیا تھا تو 1972 کے آسپاس کی بات ہے بہات یا تیتر بمبئی میں ایک سمیدن ہوا تھا جس کا اُدھ گھاٹن کیا تھا ٹی وی نرسنگ راؤو نے ایس واری دکتو واؤن پردار میں موکھ اتی چھ تھے ٹی وی نرسنگ راؤو جو بعد میں پردار منتری بنے اور اس کا سنچالان کر رہے تھے دھرمیر بھارتی اس کے دوسرے سطر میں جو کہانی والا سطر تھا اس میں ادھاکشتہ کی ریلو جی نے سنچالان کر رہے تھے کم لے شور اور میں پرچا پلاتا سبانہ انتر کہانی پر کم لے شور کی اپس سٹی میں اور سبانہ انتر کہانی پر جو میں نے وقت دیا تھا وہ کم لے شور کو بہت بہت برا لگا بہت برا مانا انہوں نے کہ تم نے تو ساری چیزیں ادھر کے دھر دی اس کو بلکل اتنا در ملکر دیکھی مجھے جو اچھا لگتا ہے میں لکھا مجھے جو برا لگتا ہے میں برا کہتا ہوں اور اس کے لئے میں کسی کی خوشی اور کسی کی ناخوشی کیوں اس کا پر سکھے دوسرا اور ہے اور ہے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کیوں اس لئے کہ ساہیت میں مجھے ساہیت تر کوئی میری کوئی مہتوک میری روڑی روڑی چل رہی ہے ساہیت سے میری روڑی روڑی نہیں چل سکتا اس لئے میں کسی پرواہ نہیں کرتا جو مجھے اچھا لگتا ہے کہتا ہوں جو نہیں لگتا ہے لوگوں کو پسند ہو نہ پسند ہو اسی سمجھ دیج نے کلکتہ سے ساری کا 1972 اگست تنگ میں پتر پرتیواد پتر لکھا تھا یہ سمانتر کہانی کے خلاف ہاں یہ سڈیش نے لکھا تھا جی اور اس کو لکھر بہت بہت بیواد ہوا تھا سڈیش کو لکھا سڈیش کا اور سمانتر کہانی والا میرے لکھ چھپا تھا اور اس پر یہ سب لوگ جو ہے یہ کملیسور کے بعد یہ جو لوگ ہیں میں نے لوگ علوش نے کی تھی کہ آپ کہانیوں کو اندولت چلا کر کے رچنات مقتہ کو کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں رچنا رچنات مقتہ صحیح اسٹیبلش ہوگی اور یہ جو بعد میں یہ بات کملیسور کہتے ہیں جی چھوٹی چھوٹی باتیں ادھر ادھر کہیں گئی ہیں اس لئے جان لینا چاہتا ہوں اس ہی سمیں کہتے ہیں کہ پارٹی کا ڈنڈا ہاتھ میں آتے ہی سب لٹھائت بن جاتے ہیں لٹھائت بنتے ہی گیان رنجن نے بھیرپ بھائی اور نامبر سن کی ترج پر پارٹی لے لیخ سویر میں یہ فتو دیا کہ کتھا لوجنا میں کمل لیس بر کاؤ لیخ نہ کیا جائے جو آپ کہ رہے ہیں کمل لیس بر آپ سے آتنا راج ہو گئے تو یہ کہ رہے ہیں کہ جان رنجن بھی لٹھائت بن گئے تھے پنچ مد پر دیس میں نہیں وہ تو بات ایسی ہوتی ہی نا وہ شروع ہو بڑا لمبا پسند کی کہانیوں پر چرچہ نہ کی جائے یہ بات مجھے سویر میں کچھ لے کو نے بتائی تھی اور پرگتی سیل لے سنگھ کے نویوہ لے سندھے نے اس کی تائد کی تھی اور تب یہ جب پرلے سنگھ کے سویر سلطہ کا سروپ اتنا تانہ ساہی اور برکری برکری تو ہوت گیا تھا ہمارا ساہی بھی دوگلی سنسکرطی کا سکار ہوا یہ بات تو خیر ہے یہ سچائی تو ہے میں تو بھارت بھون میں سنسکرطی بھاگ میں بیٹھا تھا اور اس کے بات پھر بھارت بھون میں یہ جو ارجل سن جب بھو مانتری تھے اور شروع باج پہ سنسکرطی سچیو تھے اور یہ تو کمدہ پرسات تھے کلا پرشت کے سچیو اور بھگوات راوت تھے ساہیت پرشت کے سچیو اور جتنے راجش جوشی بھی تھے اس میں اور جتنے پرشت شید تھے وہ کانگریس کے کال میں ہی سنسکرطی بھی میں تھے اور جیسے ہی ستہ بدلتی ہے یہ سب یا تو اسطیفہ دیکھتے چلے جاتے ہیں یا وہ ہا جاتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ پرشت شید آنے وہ پر تو بڑا بیواد ہوا تھا سلا ہے اور یہ لوگ اس وقت اس میں سکری تھے یہ جو کرائیں کی لٹھائت جان رنجان لٹھائت بن گئے نہیں جان رنجان کی پرسند میں ترپڑی کرنا نہیں چاہیتا یہ ایک بات بالکل صحیح ہے کہ ایک زمانہ تھا جب جان رنجان جان در سنگ کے بھا چھے اور ایک دوسرا زمانہ آیا جب نامور سنگ کے بہت ٹیخے آلوچک ہو گئے یہاں تک کہ نامور یہ کہنا پوا کہ ہم آپ جان لنجان کے نگدیش پر بھاسر دیں گے آلوچک یہ سمیدہ جان جو اس چھتیاں ہوتی ہیں لے لے جہاں چل وہ تو ہمارے چریتر میں ہے مرغی جی یہ دربھاگ سے ہندی لے کون سب سے زیادہ ہے ویسے ہی تو یہ نانوی کمزوری ہے ہو سکتا ہے اور لے کون بھی ہندی لے کون زیادہ کیونکہ یہ سب یہاں پر استعمال کر رہے ہیں دوگلی سنسکرطی کا سکار ہوا ہمارا ساہی تبیس دوگلی سنسکرطی کا سکار ہوا ہاں بلکل ہوا اچھا اسی سمجھ یہ ایک اندھر کی بھی بات کر رہے ہیں کلچر فور کانگریس کلچرل فریڈم بالی بات جو کلچر فور فریڈم تو اس کو لے کر بھی کافی گاما ہوا تھا اگگے جی کے ساتھ جنیندر جی بھی ہو گئے تھے یہ کھلی بات ہے کھا ماملہ تھا کھا ہو سمجھ کملیس لکھتے ہیں کملیس پر تھوڑا سا یاد دلا دوں کملیس پر لکھتے ہیں دیکھتے ہمیں مارکس بادی سودر بنا دیا گیا تھا کملیس بادی سودر 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 ہاں ہاں کملیس بادی لکھتے ہیں انہی دنوں ایک اندھر مہاراشت سے اٹھا اس اندھر کا نام تھا کانگریس پور کلچرل فریڈم اس کی بھاسا مراتھی یا گجراتی نہیں انگریج تھی اس اندھر کے انائیک تھے پروہاکر پادے مینو مسانی راج موہن گاندھی اور ہماری ہندی کے اگگے پریوگ باد اور نئی کبیتہ کے لوہیا بادی سماج بادی بودھک روپ سے ان کے ادھک نکٹ پرتے تھے کیونکہ یہ بودھک اندھر سماج باد کا اتنا سمرتھک نہیں تھا جتنا مارک سواد بیرو دی امریکی فورڈ فاؤنڈیشن اس بودھک اندھر کا آرث شروط تھا اس اندھر نے کھلے ہاتھ سے پیسہ وانٹا تھا اور کئی انگریجی پترکائیں ایک آئیک نکلنے لگی تھی انکاؤنٹر جیسی پرگتی سیل پترکہ میں بھی یہ کالا پیسہ اور بھارت کی سانسکرٹی کے ایک سا میں بھی سا کی تلاس کرنے لگ یہ کیا تھا دراصل یہ ملک صحیح ہے یہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کا کیا حدث تھا ہندی سا ہی میں کوئی فیر سے نیا اندولن کر نہ یا پھر جنگلے سانسکرٹی والی یہ یہ تو بھائی جی اس زمانے سے شروع ہوا ہے جس میں پریمل گروپ الگ تھا پریمل کو لے کر ترنت دوسرے پیرے میں ہے پریمل نے اپنا پریمل نے اپنا سہ پریمل اصطافت کر لیا تھا اور اس میں انکار ناصری باستب عجید کمار ملی سری رام برما اما سنکر مال بی اور تاجب کی بات ہے دوسیانت کمار سامل ہو گئے ہاں نہیں دوسیانت کے بارے میں تو میں نہیں جانتا لیکن پریمل میں پریمل کے ترنت بغل میں ایک سنسطہ بن گئی تھی سہ پریمل آہا وہ تو اس طرح کا ہوتا رہا ہے جیسے ادارڑ کے لیے مارکسوالی پارٹی سے جب کھا کہتے ہیں کمینسٹ پارٹی سے کمینسٹ پارٹی جب بریک ہوئی تو ایک سی پی آئی ایم بنا سی پی آئی ایم بنا اور پھر اور اسی طرح سے پرگدشی لیکھاکسن ٹوٹا تو جنوادی لیکھاکسن بن گیا جنوادی لیکھاکسن میں پھر جنوادی سنسکرٹی بن گیا تو اب یہ ساری چیزیں تو یہ مشکل درسل یہ ہے کہ لیکھاکوں میں اور ساہت میں یہ ساہت ایک نرتت کی آکانکشہ ہے وہ راجلی کی طرح ان لوگوں میں بنی ہے تو تو نے میرا گھن بنایا ہے اپنا تو میں بھی اپنا گھن بنا لیتا ہوں پورا پورا جو کرم دکھ رہا ہے ساہت بادی ہندولن تو کم دکھ رہا ہے یہ پورا پورا جو کرم دکھ رہا ہے ساہت بادی کرم کم دکھ رہا ہے ساہت ایسے مشکل یہ ہے کہ ساہت کیا نام ہے ساہت اور سنسکرٹی کا نام ہے بات درسل وہ راجلی چک ہے یا وہ ہی اپنی نیتی چکی آکانکشا ہے جیسے کم لیشور کے سب سے بڑی جو مجھے ستھی لگی کہ نئی کہانی کے آندولن تھے آپ نے سامان انتر کہانی کا آندولن بھی جنڈا کھڑا کر دیا اور پھر ادھر چونکہ کہانی کا آندولن تھا اس کا جنڈا تھا تو آندولن چلا ایک بڑا آپ کو یاد ہوگا ویچار کبیتہ کا آندولن چلا تو ایسے آندولن سے رچنات بکتہ کا راست ہی ہوتا ہے اور معاملہ اور زیادہ دیکھئے کہ کم لیشور لکھتے ہیں اور اس موقع پر سجدہ نند ہیران با سائن اگ گے کی کار بجری کار گجاری کا ڈاکٹر بھارتی اور ساہی نے صرف بیرودی نہیں کیا تھا بلک اسے روکا بھی تھا کانگریس اور کلچرل فریڈم کا ہوا پترک پریمل کے سمینار میں بطریت نہیں ہونے دیا گیا تھا یہی سے ہندی میں بہت دیک ساجیسوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع یہ چلا ہے تو اس میں آپ آنکھ کی جو بھومت کی سب کی پورے پریدری سمی جب آپ دیکھتے ہیں یہ سب جب چل رہا تھا تو آپ کہاں پر اٹھرے ہوئے تھے اور آپ کیا سوچ رہے تھے میں اب ان دنوں دیکھئے اس بیچ میں یہ جو سٹی تھی تھی اس میں 77 سمائے آپ پر ایک آروپ لگا تھا حالانکہ ساٹھ میں آپ راجیندری آدب پر لکھنے سے آپ نے منع کر دیا تھا کتاب کہ آپ راجیندری آدب کی جی بی آلوچک ہیں یہ پر پر لکھا اس کے کابی ناٹک پر لکھا تو شرط جوشی نے بھوپال میں چالو کر یہ سکرہ استعمال کیا تھا کہ دھنینج تو شانی کے پرائیویٹ آلوچک ہیں کچھ دنوں تک وہ دیپوٹیشن پر دشند کبار کے پاس چلے گئے تھے اور وہ پرائیویٹ آلوچک جو جملا ہے پر پرسائی نے وہاں شروع کیا تھا جاروز آلوچک تو اب بھیا دیکھی ایسا ہے کہ میں اپنے میتر پر لکھوں یعنی میرا میتر ہے تو یا میں جس پر لکھتا ہوں اور میرا میتر بن جاتا ہے تو اب اس معاملے میں میتری اور دشمنی یہی میں نے کہا کہ آپ ساہی تمہیں یہ دھومیے کون کس کا مطر ہے کون کس کا دوست ہے آپ یہ دیکھے کیا لکھا ہے اور کیسا لکھا ہے تو یہ جو پوستہ میں جو کہ میں گرشو سے باہر اس لیے ہو گیا تھا کہ میں چلا گیا تھا اپنے سیونٹی 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 ٹیچر فیلوشپ لے کھر ساگر اور اپنی رسرچ میں مشبول ہو گیا تھا لکھنا پڑھنا میرا چھوٹ گیا تھا اور وہاں سے جب لوٹا میں تو دو سال مجھے شسکتی روحاق میں اپنی جھکمار لی پوڑی تو کم سے کب پاس سال میں پورے درشے سے باہر رہا لوگوں نے سمجھا کہ یہ چک گئے پھر اس کے بات میں لکھنا اپنا اور کتابیں آنا شروع ہوا کیونکہ اس بیچ میں میری کتابیں بھی نہیں آئیں یہ پورا پرکرن جو تھا فورڈ فانڈیشن کا اس کے پیچھے کیا مطب رہت سے فورڈ فانڈیشن کا پرکرن یہ تھا جی فورڈ فانڈیشن ہر جگے چاہتا ہے وہ دعاصل ہوتا یہ ہے کہ سامراج واد اور یہ جو پوجی واد ہے یہ جو یہ اپنے اپنا اپنا جو آکرمن کرتا ہے وہ اب سینہ آکرمن نہیں کرتا وہ آپ کو وچار دھار آتما اور بھاشا کے روپ میں آپ پر آکرمن کر رہا ہے تو یہ نیچار دھارا کے روپ میں پرویش کرانے والا یہ فونڈ فانڈیشن جو ہے یہ دراصل اسی طرح لیخوں کو بدھی جیویوں کو انورسٹیز کو ریسرچ سکالرز کو فنڈگ کرتا ہے ابھی ابھی تو آپ کو اجازی ملی تھی آپ سمراج باد اور اپنے بیس باد سے آپ مقت ہوئے تھے اور آپ پھر چلے گئے سمراج باد میں ہی کیسے ہوا تو مشکل یہ ہے کہ آزادی آزادی ملی کہا آزادی کا انوہو کس نے کیا وہ فیض امت فیض کی وہ صبح آزادی کی پنزیاں یاد کی یہ دار ماہ گزالا یہ شب غزیدہ سہر چاہیے وہ ہی سہر تھی جس کو آس آس لے کر ہم چلے تھے آزادی نہیں ملی اس لئے آپ فورڈ فاؤنڈیسن کی طرف گھوم گئے اس لئے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ آزادی کہا ہے ستا کا حسان تر رہا تھا ستا کا حسان تر گوری نوکر سہی کالی نوکر سہی آگئی اور گورے پونجی باد کالا پونجی باد آگیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی جو بیوستہ آئی ہے وہ صبح دھائیں نہیں دے رہی ہے اس لئے اگر مجھے اور اترک صبح دھائیں چاہیے تو فورڈ فاؤنڈو سن کے مدد لیز جائے اس لئے تو کہانیاں لکھ رہے ہیں کہانیاں اندولن کر رہے ہیں وہ جنتہ کے لئے کر رہے ہیں ہاں نام جنتہ کا ہے اور جنتہ کے پرسنگ میں ایک بہت اچھی وقت مجھے گاندھی جی کا یاد آتا ہے کہ ہم جن کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں جانتے اور ہم ان کو نہیں جانتے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے جنوازی لیخوں کا ساہیت جن تک پہنچتا ہے بلکل سہی بات میرے پرسنو میں کوئی آر صور تو آپ میرے خود چھوڑ دیجئے بتائیے مجھے ہم نے پرگتشیل لیخ سنگ میں اتنے سالوں سے پرگتشیل لیکن چھیک یہ چیز نہ آئی لیکن اس کا لاب کہاں ملا کہاں جنتا کہاں آئی تو آپ کے کہنے کا مطلب تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب اپنی اسکورنگ فٹ کر رہے تھے اور کیا مجھے تو یہ ہی لگ رہ ہے لیکن آپ جیسے سمپادکیوں لکھا کرتے تھے تو سمپادکیوں لکھتے ہیں کہ سمپادکیوں بہت ہی گمبھیر دھرم ہے یہ 1973 میں لکھ رہے ہیں سمپادکیوں میں سمپادکیوں سمپادکیوں جی بعد میں ان کی سمپادکیوں کو لے کر ایک پوستک آئی ہے کہانی کی بات تو 1973 میں لکھتے ہیں مائی میں کہ ساہیت سمکشہ بہت گمبھیر دھرم ہے یہ ہم کئی بار دورا چکے ہیں وہ گمبھیر دھرم ہے ساہیت سمکشہ یہ ہم کئی بار دورا چکے ہیں پر اس پرکار کی پنڑا برطی کبھی نیر ارثک نہیں ہوتی ویسے ہی جیسے ہری اسمرن ساہیت سمکشہ کا سربوپری دھرم ہے نیسنگتا آتھو نیسپریہتا بلکل پھر کٹ رہی ہے کچھ باتیں پھر کچھ نیٹوار کا پرابلم ہے ہوں کہہ رہے ہیں کہ ساہیت سمکشہ کا سربوپری دھرم ہے نیسنگتا آتھو نیسپریہتا یہ سریپت راجی لکھ رہے ہیں سمپات کی ہن مائی 1973 میں تو جب سبھی لوگ اپنی اسکورنگ فیٹ کر رہے تھے تو اُس سمیں آپ جیسے جو پرموک آلوچک تھے یا کوئی گوٹ یا لابنگ نہیں تھی تو آپ کی بھوم کا تب کیا بجی ہوئی تھی اس وقت میں جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا وہ لکھا پڑھا ہے اور پستکوں میں اور پترکاؤں میں اس وقت لکھا پڑھا ہے میں میں جو ہستقشیب کر سکتا ہوں یا اپنا ضرور درز کر سکتا ہوں میرا سوال ہے کیا آپ کو تھوڑا اور مکھر اور پرکھر آلوچنا آپ کو آلوچک بھونا چاہیے تھا یا آلوچنا کرنی چاہیے تھی نہیں مجھ سے نہیں مجھے میں 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 نے جو بھی لکھا ہے پرکھر ہو کر ہی لکھا ہے اور ساتھ ساتھ لکھا کی ایک وشیش پرسنگ کے بعد دوسری چیو کے کاموں میں لگ گیا جیسا میں آپ سے نویزن کیا میں ان دنوں اس کے بعد نہیں لکھتا ہے اب وہ پرسنگ جو شریف پترائی سے میرا پتر رہار ہے میری پا